بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سید یا حسینی ایک بار پر آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمتیں حاضر ہیں اگر کرکٹ کی ہم جب بھی بات کریں گے اور اس وقت تو کرکٹ کی دنیا میں خاص طور پر ایشیا کپ کو لے کر بہت زیادہ گرتوگو ہو رہی ہے اور ابھی اونٹ کسی کروٹ بیٹھا نہیں ہے اور مستقبل قریب میں آنے والے دنوں میں اس بات کا تائیون ہو سکے گا کہ ایشیا کپ اکرکٹ ٹورنمنٹ جس کا دوہزار تئیس کا میز بان پاکستان ہے ٹورنمنٹ کہا منقفد ہوتا ہے بٹ بی سی سی آئی جو ہے وہ اپنے مسلز شو کر رہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان ٹیم بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور اس تناظر میں ایشیا کپ ٹورنمنٹ ہونا چاہیے بٹ پاکستان میں نہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے خاصی لچک کا مظاہرہ کیا ہے مختلف پاکستان کرکٹ بورڈ نے آپشنز دیا ہے اور انہوں نے بھارت کی اس تجویز کو تسلیم کیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر وہ پاکستان آ کر کھیلنے میں اچ کے چاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے ہم تیسر ملک کا انتظام کر دیتے ہیں لیکن کیا کہا جا سکتا ہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ جو ہے اپنی زد پر اڑا ہوا ہے اور گیم آف جنٹلمنٹ میں اس وقت اگر میں یہ کہوں کہ اڑی بازی اور اگر میں یہ کہوں کہ دوسرے کی بات نہ ماننے کا ایک جو نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے اور وہ جاری ہے تو افسوس کے ساتھ کہانا پڑتا ہے کہ اس کا تسلسل اس وقت ٹوٹا نہیں ہے بٹ آج کی اس ویڈیو میں جو آپ نے تھم نیل دیکھا ہوگا کہ ویڈاؤٹ پاکستان آن انڈیا انٹرناشنل ٹرکٹ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی تو واقعی ایسا ہے کیونکہ جو فائنانس آنڈ کمرشل کمیٹی جس کو انڈیان ٹرکٹ بورڈ کے جائشہ لیٹ کرنا ہے انٹرناشنل ٹرکٹ کانسل میں انہوں نے دو ہزار چوبیس سے دو ہزار ستائیس تک ایک فائنانشل موڈل پیش کیا ہے اور اس موڈل کے مطابق وہاں پر بھی انہوں نے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ چیس بورڈ ہو یا پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اور بورڈ ہو جس پر گیم ہوتے ہیں اس میں بہت سارے گھر جو ہے ان پر قبضہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے ٹرکٹ انڈیا بی سی سی آئی کا جو یہ بات بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے پہلے وہ بگ تھری کو لے کر آئے تھے اس سے پہلے انہوں نے بتایا کہ جی کیونکہ ریونیو ہماری ٹیم کھیل کر زیادہ جنریٹ کرتی ہے ہماری ٹیم جہاں کھیلتی ہے وہاں پر کمرشل ویلیوز زیادہ بن جاتی ہے تو ہماری وجہ سے کرکٹ ہوتی ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب زیادہ ریونیو ہم کو ملنا چاہیے اور یہ جو ریونیو پیش کیا گیا ہے اس ریونیو میں پاکستان زیادہ حصہ لینے والے ملکوں میں ہمیں سرے فیرز دکھائی دیتا ہے بٹ یہ اتنا حصہ نہیں ہے جتنا بھارتی کرکٹ ٹیم کو مل رہا ہے جتنا بھارتی کرکٹ بورٹ کو مل رہا ہے اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے ان کے اگینسٹ چاہے ہم بات کریں کرکٹ آسٹیلیا کی چاہے ہم بات کریں کرکٹ انگلینڈ کی کیونکہ بھارت کے بعد قریب قریب بھی نہیں ہے حصہ لینے والے پرکٹ بورٹس میں بٹ اب دیکھنا یہ ہے کہ فائنینشل اور کمرشل کمیٹی جو تجویز پیش کرے گی اور امومن دیکھا یہ ہی کیا ہے کہ جو بھی وہ تجویز پیش کرتے رہے انٹرناشنال پرکٹ کونسل کی آنویل میٹنگ میں جو کہ اس سال جون جولائی میں منق کی دونہ ہے اس کو رد نہیں کیا جاتا تو موسٹ پابلی لگتا یہ ہی ہے کہ جو تجویز پیش کی گئی ہے اس فارمولو کی حوالے سے وہ ایکسپٹ ہو جائے گی اور اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو انٹرناشنال پرکٹ کونسل جس سے ملنے والے ریونیو سے بہت سارے پرکٹ بورٹ جو ہیں وہ اپنے خراجات پورے کرتے ہیں بہت سارے پرکٹ بورٹ جو ہیں ان کا دال دلیا چلتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اسی لیے انٹرناشنال پرکٹ کونسل جو ہے وہ ہر چار سال بعد ہونے والے پچاس اوور کا ورلڈ کپ کو ہر دو سال بعد منعقد ہونے والا آئی سی سی ورلڈ ٹوئنٹی ہو یا چینکس ٹروفی جنہوں نے پہلے ہٹا دیا اس کو اور اب ایک بار پھر اس کو آن کیا ہے اس کا ٹو تھاؤنڈ ٹوئنٹی فائف میں ٹو تھاؤنڈ سیونٹین کے بعد ایڈشن منعقد ہوگا آٹھ سال کے بعد وہاں پر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پاک انڈیا میچ ہوں اور یہ میچ ہوں گے تو ریونیو جو ہے وہ یہاں سے یہاں چلے جائے گا اور یہی دنیا چاہتی ہے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ دنیا کے مختلف حصوں سے ٹریول کرتے ہیں اور جو ٹکٹ ہے اس کے پرائز جو ہیں وہ آسمان کی حدوں کو چھونے لگتے ہیں جس شہر میں وہ میچ ہوتا ہے اس شہر کی قسمت بدل جاتی ہے ہوتل انڈسٹی جو ہے اس کو اروج ملتا ہے پھر جو ٹریولنگ ہے اس میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے اور اس شہر میں جو ہیں وہ غیر معمولی اقدامات ہو جاتے ہیں جب پاکستان انڈیا کا مقابلہ منعقد ہوتا ہے لیکن حیران کن بات ہے کہ پاکستان انڈیا کے مقابلوں کی اتنی عامیت ہے اتنی وقت ہے لیکن باوجود اس کے یہ دونوں ملک کا آپس میں بائی لیٹرل سیریز نہیں کھیل رہے اور دونوں ملکوں کے ذمیان جو بائی لیٹرل سیریز ہے میں اگر طویل دوران یہ کہ ٹیسٹ ٹرکٹ کی بات کروں آخری مرتبہ دو ہزار ساتھ میں منعقد ہوئی تھی جب پاکستان کرکٹ ٹیم نے انڈر دا کیاپٹن سی شوئے ملک کی قیادت میں بھارت کا دورہ کیا تھا کل سیریز کے لیے اور تق سے لے کر اب تک دونوں ملک بائی لیٹرل سیریز نہیں کھیل رہے آخری مرتبہ بھارت کی کرکٹ ٹیم نے پاکستان کا ٹو تھاولان سیکس میں دورہ کیا تھا تو سولہ سال ہو گئے ہیں پاکستان اور انڈیا کے دمیان وہ کرکٹ کے مقابلے منعقد ہو نہیں پا رہے ہیں اور بائی لیٹرل سیریز ہو تو پھر دنیا کے ان دو بڑے کرکٹ بورٹس کو ٹھیک ٹاک ریونیو مل سکتا ہے اور بہت اچھا ہو سکتا ہے لیکن وہ ہو نہیں رہا اب آپ اندازہ کر لیں کہ دونوں ملکوں کے دنمیان کرکٹ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں دونوں ملکوں کے دنمیان جب کرکٹ کے مقابلے ہوتے ہیں تو ایک بہت ہی کہہ لیں کہ ایک کھیل کا جو ماحول ہے وہ اس حد تک پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر ان دو ملکوں میں اور کوئی بات ہوتی نہیں ہے صرف کرکٹ کی بات ہوتی ہے لیکن نائنٹین فیفٹی ٹو میں قیام پاکستان کے ٹھیک چار سال کے بعد پاس سال کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ عبدالحفیز کاردار کی خیاضت میں بھارت کا دورہ کرتی ہے اور تب سے لے کر اخت تک پاکستان کے قیام کو کچھ ستر سات سے زیادہ ہو چکے ہیں لیکن اس عصے میں آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان ستر ٹیسٹ ماک بھی نہیں ہوئے 59 ٹیسٹ ماچ دونوں ملکوں کے درمیان ہوئے ہیں اور ونڈے انٹرناشنل کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو 1971 میں پہلا انٹرناشنل کرکٹ ماچ منعقید ہوا اور دونوں ٹیموں کے درمیان عالمی مقابلوں میں ایک دن کی کرکٹ میں صرف 132 ونڈے انٹرناشنل کھیلے جا چکے ہیں اور ٹی 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 کرکٹ جس کی شروعہ 2006 میں ہوئی اس طرح کی کرکٹ میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان صرف 12 مقابلے منعقید ہوئے ہیں اگر میں سارے مقابلوں کو ٹوٹل کر لیتا ہوں تو صرف 203 مقابلے پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان منعقید ہوئے ہیں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنا کم کہیں شاید یہ کہنا دلت نہیں ہوگا لیکن اس کا برائے راز فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے انٹرناشنل کرکٹ کانسل کو پہنچ رہا ہے اس کا برائے راز فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے ایشن کرکٹ کانسل کو پہنچ رہا ہے کیونکہ جب دونوں ملک آپس میں بائی لیٹرل سیریز نہیں کھیل رہے تو لوگوں کی پیاز جو ہے وہ انڈیا پاکستان مقابلوں کو لے کر بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہے اور اس تناظر میں جب ورلڈ کپ میں دونوں ٹیمیں آپس میں کھیلتی ہیں یا پھر ایشیا کپ کی سطح پر دونوں ٹیمیں ایک دوسرے کے مددے مقابل آتی ہیں تو وہ جو ایک ماحول ہے وہ خاصہ گرم ہو جاتا ہے اور دونوں ملکوں کے دمیان کرکٹ کے جو یہ مقابلے ہیں چاہے میڈیا ہو چاہے کمرشل ویلیو ہو وہ بڑھ جاتی ہے اب جو موڈل پیش کیا گیا ہے 2024 سے 2027 کے لیے اس پائننشل موڈل میں سال میں کچھ 600 ملین روپے جو ہے وہ انٹرناشنل کرکٹ کانسل اپنے فول ممبر اور ایسوسیٹ ممبر میں تقسیم کرے گا تو 600 میں صرف 532.84 ملین سال میں جو ہے وہ انٹرناشنل کرکٹ کانسل ڈسٹیبیوٹ کرے گا اپنے فول ممبر میں اور 67.16 اپنے ایسوسیٹ ممبر ملکوں میں تقسیم کرے گا لیکن اس کا ایک جو بہت بڑا چنک ہے جو 231 ملین کا ہے وہ کرکٹ انڈیا لے کر چلے جائے گا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرکٹ انڈیا جو ہے وہ اس سارے ماملے میں جو کہتے ہیں نا کہ کیک کیک کا بڑا حصہ جو ہے وہ کرکٹ انڈیا کو مل جائے گا اور اس کے بعد 231 کے بعد جو نمبر ہے وہ ہے جناب 41 جو مل رہا ہے انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورٹ کو 41.33 اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو ملک مجھے دکھائی دے رہا ہے وہ کون سا ملک ہے جناب 231 انگلینڈ کے 41.33 کے بعد ملنے ہیں پیسے وہ ہے کرکٹ آسٹیلیا جس کو 37.53 ملین انڈویل انٹرناشنال کرکٹ کونسل کے ملتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں گے اور اس پیریس میں چوتا نمبر ہے کرکٹ پاکستان کا جس کو 34.51 ملین سالانہ ملا کریں گے نمبر 1 پر انڈیا نمبر 2 پر انگلینڈ نمبر 3 پر آسٹیلیا نمبر 4 پر پاکستان کرکٹ کی چار بڑی کوتیں ہیں اس میں کوئی شک کو شبے کی گنجاج نہیں ہے جنوبی افریقہ کو 26.24 ملین ملیں گے پھر شرلنکہ کو 27.12 یعنی کرکٹ سری لنکہ ساؤت افریقہ سے تھوڑا سا آگے ہے اور کرکٹ نیوزلینڈ کو 28.38 مطلب کہ نیوزلینڈ سے پیچھے ہے سری لنکہ ساؤت افریقہ سے ہمیں آگے دکھائی دے رہا ہے اور بانگلہ دیش کو 26.74 تو بانگلہ دیش ساؤت افریقہ سے ہمیں آگے دکھائی دے رہا ہے اور اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اسیان کرکٹ کی جو پاور ہے وہ اب سب کو دکھائی دے رہی ہے نیو لی افغانستان کو 16.82 ملین یئرلی ملیں گے انٹرناشنل کرکٹ کانسل کے اس ریوینیو سے اور اس کے بعد اگر میں بات کرتا ہوں ویسٹ انڈیل جو پہلے تین افتدائی آلمی کپ مقابلوں کے فائنل تک پہنچا اس کو 27.50 ملیں گے سیدھا مطلب یہ ہے کہ سری لنکا سے کم ملیں گے اس کو نہیں سری لنکا سے زیادہ ملیں گے کرکٹ ویسٹ انڈیز کو تو یہ صورتحال ہے اور یہ معاملات ہیں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کی بغیر انٹرناشنل کرکٹ کانسل جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی یہ جو 600 ملین کا ریوینیو مختلف ملکوں میں ڈسٹیبیوٹ کرے گا انٹرناشنل کرکٹ کانسل اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو مقابلے آئی فی سی کے سطح پر منقض ہوتے ہیں ان کو ہم ہلک کر دیں تو پھر یہ ریوینیو نہیں بنے گا تو بہرحال یہ صورتحال ہے اور اس صورتحال سے کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن انڈیا پاکستان کے درمیان جب بھی مقابلہ ہوا ہے تو ٹی وی رائٹس کے حوالے سے بہت زیادہ پیسے ملے ہیں اور انٹرناشنل کرکٹ کانسل ہو جائے یا دنیا کے مختلف کرکٹ بورڈز ہو جائیں ان کو ٹی وی رائٹس سے ہی ٹھک ٹھک پیسے ملتے ہیں اور اب تو سوشل میڈیا کی اپنی ایک پاور ہے سوشل میڈیا کے رائٹس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو یہ ایک الگ جو ہے وہ ایونیو کھل گیا ہے پھر اس کے بعد گراؤنڈ رائٹس الگ ہوتے ہیں پھر گیٹ مانی سے الگ پیسے ملتے ہیں اور انڈیا پاکستان کا جب میچ ہوتا ہے تو ایسے ملک کا انتخاب کیا جاتا ہے ایسے سٹیڈیم کا انتخاب کیا جاتا ہے جہاں بڑی تعداد میں لوگ آ کر میچ سلوت سندوز ہو سکیں پاکستان اور انڈیا کے ذرن میں آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوئنٹی میں جو مقابلہ میلبن پرکٹ گراؤنڈ پر محقید ہوا وان لگ بھر ایک لاکھے قریب جو لوگ تھے وہ اس میچ کو ملبن پرکٹ گراؤنڈ میں دیکھنے کے لیے موجود تھے اس تناظر میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کا سال 2023 کا فائنل جو ہے وہ لندن کے اوول پرکٹ گراؤنڈ پر ہے یہ وہی میدان ہے جہاں پاکستان میں وکیٹ کیپس سرفراد احمد کی قیادت میں 18 جن 2017 کو بھارت کی کرکٹ ٹیم کو شگر دے گر آئی سی سی چیمپنشپ ٹیم جیتنے کا عزاد حاصل کیا تھا اور اب اس میدان پر بھارت بنام آسٹیلیا آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کا فائنل ہے اس سے پہلے جناب آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کا فائنل ساؤتھ ہیمٹن میں ہو چکا ہے نیوزرینڈ کی ٹیم نے کامیابی حاصل کی تھی وہاں پر تو آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کا فائنل انٹرناشنل ٹرکٹ کانسل کی خواہش ہے کہ وہ بھی پاکستان کے درمیان ہو اور ابھی کچھ دن پہلے نیجم ازیز سیٹی ساب نے تجویز دی گئی پاکستان اور بھارت کی ٹرکٹ ٹیم میں جو ہیں وہ ٹیسٹیلیز آسٹیلیا میں کھیل سکتی ہیں بڑی تنقید لوگ اس کے اوپر کر رہے ہیں انہوں نے تو ایشیا کپ ٹرکٹ ٹورنمنٹ کے حوالے سے بھی کہا کہ لوٹس میں پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو سکتا ہے آئی تنگ میرا خیال ہے کہ پاکستان اور انڈیا ٹرکٹ بورٹ کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے اور اس حوالے سے جو ہے وہ گفتگو ہونی چاہیے جو مسئلہ آ رہے ہیں ہاں پر وہ یہ ہے کہ بھارت دی ٹرکٹ بورٹ کہتا ہے کہ ہم اپنی حکومت کی مرضی سے ٹریول نہیں کر سکتے اگر وہ اجازت دیں گے تو ہم جائیں گے دوسری طرف ہماری پاکستان ٹرکٹ ٹیم پاکستان ٹرکٹ بورٹ ان کو تو کبھی حکومت نے بھارت جا کر کھیلنے سے نہیں روکا میں کئی بار اس کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں اور یہ چیز ریکارٹ پر موجود ہے بٹ آئی تنگ فیوچر میں پاکستان اور انڈیا کو اس حوالے سے اب سوچنا چاہیے کہ بھائی انڈیا اور پاکستان کو انٹرناشنال ٹرکٹ کانسل کے ایونٹ سے ہٹ کر وہ سال میں چاہے آپ وانڈے سیریز کہہ لیں چاہے آپ ٹیسٹ سیریز کہہ لیں چاہے آپ ٹی ٹوئنٹی سیریز کہہ لیں وہ جنب انگلینڈ آسٹریلیا یا ساؤت افریقہ میں پاکستان اور انڈیا کو کھیلنا چاہیے اگر آپ کو یاد ہو ماضی میں سہارا کپ کے نام سے وہ کینڈا کا شہر ٹورانٹو پاکستان اور اور بھارت کے مقابلوں کا میز بان رہا اور وہاں جو کرکٹ ہوئی اس نے جنب سہارا کپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا سہارا نیٹ ورک بنا پھر اس کے بعد شارجہ کرکٹ سٹیڈیم میں ایک زمانے میں صرف پاکستان اور انڈیا کے کرکٹ مقابلوں کی گونج ہوا کرتی تھی تو اگر پاکستان اور بھارت کی کرکٹی میں سال میں کھیلیں اور جو بھی اس سے ریونیو جنریٹ ہو اس کا حصہ دونوں ملک برابری سطح پر تقسیم کر لیں تو اس سے بھی دونوں ملکوں کو جو ہے بڑے فوائد مل سکتے ہیں اور الگ انداز میں جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں کیونکہ پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ کو صرف پاکستان اور بھارت کے لوگ نہیں دیکھنا چاہتے صرف ایشیا کے لوگ نہیں دیکھنا چاہتے بلکہ آل اوور دا ورلڈ ان مقابلوں کی جو ہے وقت ہے ان مقابلوں کی جو ہے وہ آمیت ہے اور صرف ان مقابلوں سے وہ کھراری مستفید نہیں ہوتے وہ کھراری جو ہیں وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز نہیں بنتے جو کہ میدان میں کھیل رہے ہوتے ہیں بلکہ ایکس کرکٹر جو ہیں ان کو بڑے بڑے آسائیمنٹ ملتے ہیں جو ٹیلیویجن انڈسٹی ہے اس کو بوم ملتا ہے پاکستان اور انڈیا کی ٹیلیویجن انڈسٹی جو ہے وہ آپسی ٹرانسمیشن کر کے جو ہے وہ جناب لوگوں کی توجہ حاصل کرتی ہے تو آپ یہ کہیں کہ وہ جو کھرکٹ کے اسٹیڈیم جب تعلہ کھلتا ہے تو وہاں پر جو سیٹس ساف کرنے سے لے کر وہاں پر جو چیز بیچنے والے اور پانی فراہم کرنے والے تک کو جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے تو انڈیا پاکستان کی جب میچ ہوتے ہیں تو جناب ہر سطح پر جو ہے وہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے تو وائی نوٹ پاکستان اور انڈیا کرکٹ بورڈ اس حوالے سے سوچ بیچار کریں اور اس حوالے سے جو ہے جو ریونیو انٹرناشنل کرکٹ کانسل اور ایشن کرکٹ کانسل کمارا ہے ابھی آپ دیکھ لیں ایشن کرکٹ کانسل کا جو ایونٹ ہے نوے کروڑ روپے پاکستان کرکٹ بورڈ کو ملنے ہیں اس کے علاوہ اگر میں بات کروں سال میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو انٹرناشنل کرکٹ کانسل سے رائٹ ناؤ تین سے چار روپے ملتے ہیں پھر اس کے بعد اب جو 34 point something کا جو فورمولا آرہا ہے 24 سے 27 تر اس تناظر میں بھارتی کرکٹ بورڈ کو لگ بھگ کچھ 35 سے 30 روپے سال کی کمائی ہونے کا امکان ہے بٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کو جو ہے 10 سے 12 آرہ روپے ملیں گے اس نئے موڈل سے تو definitely پاکستان اور بھارت کے کرکٹ بورڈ کو شیئر ملے گا انٹرناشنل کرکٹ کانسل کا اگر یہ لوگ آپس میں کھیلیں گے تو آپ سوچیں کہ دنیا کے ان دو بڑے کرکٹ بورڈ کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے دنیا کی جو دو بڑی لیگ ہیں جس کو انڈیا پریمیر لیگ ہم بولیں اور پاکستان سوپر لیگ ہم بولیں یہ بھی پاکستان اور بھارت میں ہوتی ہیں اور ان دونوں لیگ میں جو ہے وہ دنیا میں اپنی پہچان بنائی ہے دنیا کو جو ہے وہ متوجہ کیا ہے ہانا کہ ساؤت افریقہ میں لیگ ہوئی ہانا کہ آسٹریلیا میں بیگ بیش ہوتا ہے لنکا پریمیر لیگ ہوتی ہے بانگلدیش پریمیر لیگ ہوتی ہے لیکن پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ جو ہے وہ دنیا کی پہچان ہے اور جب دونوں ٹیمیں آپس میں کھیلتی ہیں تو پھر مقابلہ شاندار اور بھرپور ہوتا ہے اور بالکل مجھے یاد ہے آپ کے سوالات ہم تک آ رہے ہیں اور آنے والی ویڈیوز میں اس سلسلے کو جاری رکھیں گے آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں جو چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اپنے سوالات بیج رہے ہیں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولیے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ